السلام علیکم سٹوڈینٹ میں ہوں آپ کی ریچر مس شمیم اور آج کی کلاس میں میں ایک اور آپ کو سوشل میڈیا پوسٹ بنانا سکھا رہی ہوں اور اس میں آپ کوئی بھی پروڈیکٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اور کلرز کی حوالے سے میں نے بتا رہا تھا کہ پروڈیکٹ سے اگر ملتے جلتے ہوں تو زیادہ بہتر ہے تو کس طریقے سے ہم نے یہ بیک گراؤنڈ بنایا ہے کس طریقے سے پوسٹ تیار کرئیے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کلاس سب سے پہلے ہم پیج لیں گے اور کنٹرول آئین پریس کر دیں یا پھر آپ فائل پر جا کے نیو پر کلک کر دیں ٹھیک ہے اور سائز میرے پاس یہاں لکھا ہوا ہے مطلب یہ کہ اگر پرابلم ہے تو ویب پر کلک کر دیں پکزل کی پوری سائٹنگ آ رہی ہوتی ہے بس آپ نے یہاں آ کر ٹینٹی اور یہاں پر آ کے سائز لکھ دیا ٹینٹی ٹھیک ہے یہ تو آپ کو پہلے بھی پتا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پر پوسٹ کا نام یعنی کہ سیف کے لیے ویسی اپنی آدھانی کے لیے نام لکھ دیں پیزہ پوسٹ ٹھیک ہے اور جی ہم نے اس کو کر دینا ہے اوکے ٹھیک ہے جی اوکے کیا یہ ہمارے پاس پیج آ گیا اب پکچر کا میں نے بیکگراؤن پر استعمال کیا ہوا ہے تو پکچر کہاں ہے ٹیکس بھی میں نے لکھے رکھا ہوا ہے وڈن بیکگراؤن میں نے یوز کیا ہے تو آ جاتے ہیں یہ ہمارا پیج ہے پیزہ اور اس سور پیج یہ اس طرح فلاسٹ میں آیا ہے بھائی ٹھیک ہے اس کو یہاں رکھ دیا اور کنٹول ٹی پریس کیا اور اس کو ری سائز کر لیتے ہیں یعنی کہ کتنے ایریا کو ہمیں کور کرنا ہے اس حساب سے رکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا باہر نکال لیتے ہیں اور جس حساب سے آپ رکھنا چاہیں رکھ لیں اینٹر پریس کریں اور سلیکشن ٹولیا ریکٹونگلر مارکی ٹھیک ہے اور اس کو لینے کے بعد یہ اوپر والا پورشن یہاں تک مجھے یہ نہیں چاہیے یہ دیزائنگ کے حساب سے آپ کو اچھا لگے تو آپ رکھ لیں ڈیلیٹ کا بٹن پریس کیا ہے میں نے پہلے سلیکشن بنائی اوپر والے پورشن پہ اور ڈیلیٹ پریس کر دیا اوپر والا حساب غارب ہو گیا ایپ سیون لیئر پینل کھولا اور اس کے اوپر کلر سے استعمال کرنے اور گریڈینٹ کلر میں نے تھی مڈاؤنش سوچی بھی ہے اپنے اس کے مطابق تو یہاں سے ہم جہاں گئے ہیں ایڈجسمنٹ لیئر پر اور یہاں سے میں نے گریڈینٹ پر کلک کیا ہے ایک دفعہ پھر دیکھ لیں اگر نظر نہیں آیا آپ کو ٹھیک ہے لیئر دیکھ لیں لیئر ون سلاکٹ ہے کیونکہ لیئر اس کے اوپر آئے گی اور اس کے اوپر تو نہیں چاہیے نہ اوپر ہی چاہیے کیونکہ ہم بلینڈنگ موڈ سے اس کو دکھانے والے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہی لیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں گئے گریڈینٹ پر ٹھیک ہے اور گریڈینٹ پر جانے کے بعد اپنا مطلبہ کلر بنائیں گے ٹھو کلرس لے لیتے ہیں کوئی بھی مطلب یہ کہ سولیڈ کلر ٹرانسپینٹ نہیں لے رہی چلیں یہ لے لیں اگر پر اخصانی رہے چینج کرنے میں اور کلک کیا یہ کلرس آگئے اور کلرس یہاں سے ہم چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ہم نے کلرس لیک کیا ٹھیک ہے کون سا کلر ہم لینا چاہتے ہیں تھوڑا سو پر نیچے موڈ کرتے ہیں براؤن کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کلر آگیا اور پھر یہاں پہ کلک کیا اور پھر ہم نے یہاں سے کلر لیکن لائٹ کلر لیں گے اچھا بعد میں کلرس کو ذرا چینج کریں گے اور چھتے کلر آگئے ہم اپس ٹو لائٹ ان ڈاک کلرس سوکے کرتے ہیں اور لینئر کے بجائے ریڈیل اسٹائل سرکل اسٹائل میں لیا اور اندر والا کلر باہر باہر والا اندر کرنا ہے تو ریورس پہ کلک کر دیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھا دی کلر ہم نے سیٹ کر لی ہے مزید لائٹ دارک کرنے ہم وہ بھی کر سکتے ہیں then ہم نے کہا کہ کلرس کو تھوڑا سا اور چینج کرتے ہیں کلک کیا ڈبل کلک کر لیتے ہیں اور کلرس کو تھوڑا سا اور ڈاکر کی طرف لے کر آگئے ہیں چھیک ہے اس طریقے سے کلرس آگئے ہیں ہم نے اوکی کرنا ہے اس کو وینڈو کھوکے کریں تب جا کے وینڈو بند ہوگی اچھا جی اب پیچھے والے جو اس کے بیک سائٹ پہ ڈیزائن ہے کلر کو آف کر کے دیکھیں پیچھے تو اس کو ہم کیسے شو کروا سکتے ہیں نومل یہ بلینڈنگ جو آ رہی ہے یہاں سے آ کے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں بلینڈنگ پہ میں نے ڈیزالش پہ کلک کیا اور ڈاون ایرو کی کی بورڈ سے یوز کر رہی ہوں یعنی کہ کس میں یہ ہم نے کچھ اس قسم کا سٹائل رکھا کہ کلرس کے ساتھ یہ میکس ہو جائے اور ساتھ کے ڈیزائن میں نظر آئے آپ نیچے تک جا کے دیکھیں گا آپ کو جو پسند آیا آپ کو اس ٹائلنگ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ پسند آ رہا ہے تو میں نے اس کو اکے کر دیا اس کے بعد اس کو تو بند کر دیتے ہیں اس پکچر کا کام ختم ہو چکا ہے مطلب یہ ہم نے یوز کر لی ہے پکچر ٹھیک ہے یہ پکچر ہماری یوز ہو چکی ہے اور اس کو ہم کیا کریں گے کلوز کر دیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پر اپنی پروڈیکٹ رکھنی ہے لیکن جسے پیزا اور اس کا بیک گراؤنڈ میں نے ریموف کرنا بتایا وہ ہے آپ کو یعنی آپ بیک گراؤنڈ ریموف ویب سائٹ سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے یہاں پر بہت سارے ٹولز ہیں جو سب میں آپ کو پڑھا چکی ہوں سیلیکشن ٹولز کے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے بیک گراؤنڈ ریموف ہیں تو ان کو لے کے جاتے ہیں اور کہاں ہے ہمارا پیج اس طرف ہے ماؤس سے موف کر آیا اور یہ پیزا کا ایمیج ہم اس طرف لے کر آگے کنٹرل ٹی تھوڑا سا راؤنڈ کر کے میں رکھتا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے رکھا اور یہ والا ایمیج ہم موف کر چکے ہیں تو اس کو ہم کلوز کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی کوپی جا چکی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک اور پکچر رکھی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور یہاں لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم بیک سائٹ پہ رکھنا چاہیں گے تو یہ والی جو لیئر ہے اس کو اٹھا کے اوپر موف کرنے ہیں ایسے اور کنٹرل ٹی پیس کریں تو بھی تھوڑا سا روٹیٹ کر کے دکھا دیتے ہیں اس طریقے سے رکھنا چاہ رہے ہیں تھوڑا سائز ری سائز کیا اور یہاں پر اس طریقے سے ہم نے یہ دوسرا پیزہ دکھا دیا اینٹر پیس کیا اس کو تھوڑا سا اور موف کر لیتے ہیں اور اس کو بھی تھوڑا سا اور موف کر لیتے ہیں اس طرح اب ہم اگر اس میں شیڈو نیچھی کی طرف دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ رکھا ہوا ہے ہوا میں نہیں پڑھا تو وہ شیڈو کئی طریقوں سے بن سکتے ہیں آپ برش کا استعمال کر سکتے ہیں ادھروائیس دوسرا دیکھیں کہ ایلیف سٹول لے لیں ٹھیک ہے یہاں سے میں نے ایلیف سٹول لیا اور اس کو درو کرتے ہیں تو لیئر تو خود ہی آئے گی لیکن اوپر آئے گی بھی فلا ٹھیک ہے یہ شیپ میں نے درو کری فل کلر اس کے آن ہے اگر آپ یہاں دیکھیں بلیک سوڑی فل کلر آف ہے آوٹلائن کلر آن ہے آوٹلائن کو کر دیں کروس اور فل کو لے لیں بلیک ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو نیچے یہاں پر فل کلر آ چکے اب اس سے شیڈو کیسے بنیں گے اب لیئر اس کے اوپر آ چکی ہے کوئی بات نہیں بعد میں پیچھے چلے آئے گی فلٹر پہ جاتے ہیں اور یہاں سے بلر گوشن بلر کا استعمال کریں گے اوکے کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں آپ کو کتنا بلر نیس چاہیے ٹھیک ہے اور اوکے کرتے ہیں کم زیادہ ہوگی بات میں چیک کر لیں گے لیئر پیزا کی لیئر اٹھا کے اس کے اوپر لے کر آ دیں ایسے اور شیڈو کی لیئر سلاک کریں اور ایرو کی سے آپ نے شیڈو کو تھوڑا سا اوپر نیچے مطلب آپ کو کس طرف دیکھیں گے بہت زیادہ اس طرف میں نے کچھ ایسے رکھنے اور یہاں پر آگے اب اس شیڈو کی ایک کوپی یعنی کنٹرول جے پریس کرنے ڈبلی گیٹ نیکل آئی اور اس کوپی کو اس کے بیک پہ رکھنا ہے تو زیادہ یہ والا پیزے کی لیئر اٹھا کے اوپر لے کر آ دیں اس طریقے سے آپ نے اس کو یہاں پہ شو کرا دیا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ چاروں لیئر کا کام ہو چکا ہے تو ان کو ایک گروپ یا ایک فولڈر میں رکھ دیں تو پہلی لیئر سلاک کریں کنٹرول کا بٹن پریس کریں دوسری تیسری اور چوتھی اور کنٹرول جی پریس کریں یا یہاں نیچے گروپ لیئر ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دوں آپ کو نظر آئے اس کو بھی ساتھ ساتھ سیکھیں کیا نام ہے اس کا یہ دیکھے گا create a new گروپ لیئر لیکن کنٹرول کے ساتھ میں نے لیئر سلاک کریں جن کا مجھے گروپ بنانا ہے میں نے اس پر کلک کیا اور یہ تمام یعنی کہ جو آپ کا پروگرام سے یہ اس کے اندر ان ہو جائیں گے ایسے کر کے اٹھا کے اس میں رکھ دیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ یہ موف کیا اور آپ اس فولڈر کو بند کریں تو یہ ایک فولڈر کے اندر چلے گئے مطلب یہ کام ہو چکا آپ نے فولڈر میں رکھ دیا ہے اچھا جی اب ہمیں کیا چاہیے آپ دیزائننگ پہلے کر سکتے ہو جو جو چیزیں آپ کو یوز کرنی ہے یا ٹیکس بھی پہلے لکھ سکتے ہیں تو ہم نے کہا کہ پہلے ہم تھوڑے سے اس کو پیزا کو تو بند کر دیتے کیونکہ ہم لگا چکے ہیں اور جو چیزیں ہم نے یوز کرنی ہے وہ یہاں سے لیتے ہیں جیسے کہ اس کا بھی بیک گراؤنڈ میں نے ریموف کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کس طرف شو کرنا ہے پری سائز وغیرہ ہم بعد میں کر سکتے ہیں جب ہم اپنے مزید ٹیکس وغیرہ لکھیں گے اس کے حساب سے پھر اڈیس کریں گے اس کو اس کے بعد ہم یہاں سے لیں گے پیزا ہمارے پاس آ چکا ہے یہ ہمارے پاس سوشل میڈیا بوسٹ آ رہی ہیں ان کو لے لیتے ہیں کنٹرول کے ساتھ تینوں سلاک کریں اوپن کر لیں ٹھیک ہے اور پھر موف کرتے ہیں اپنے پیش پر ون اور انسٹا گرام ٹو اور آپ کو بتا ہے کہ یہ میں نے کہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آتے ہیں دوبارہ اور ہمارے پاس یہاں ہمارا پیش یہ جی تینوں آ گئی ہیں اوپر نیچے کی سائز کی کیونکہ ڈاؤنڈوڈ کر رہی ہیں تو ایک ساتھ ہی ملیں گی یہاں سے کنٹرول کے ساتھ بلکہ شیفٹ کے ساتھ کرنے یا کنٹرول کے ساتھ ایک ساتھ سلیکٹ کریں کنٹرول ٹ پریس کریں اور آلٹ اور شیفٹ کے ساتھ آپ ان کا سائز ایک ساتھ توڑا کرنے یہ دیکھیں انٹر پریس کیا اور اس کو اٹھا کے ہم یہاں لے کر آئے کیونکہ لیئر ایک ساتھ سلیکٹڈ ہے اس لیئے ایک ساتھ موو ہوئی ہیں اس کے بعد سلیکٹشن اٹ آئیے اور پھر جو سلیکٹ ہے ایرو کی کا استعمال کریں کیونکہ انسٹرگرام سلیکٹڈ ہے اس کے بعد یہ ہمارا ٹیوٹر آگیا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لیئر کو ٹھیک ہے اب ہمیں کوئی مطلب فیس بک کا چاہیئے تھا اس کو اٹھا لیتے ہیں اور کنٹرول ٹ ری سائز کرتے ہیں آلٹو شیفٹ ٹھیک ہے انٹر اور یہاں سے اس کو اس کے اوپر رکھتے ہیں یعنی چیک کرتے ہیں کنٹرول ٹ آلٹو شیفٹ اور یہ ہمارے پاس فیس بک کا آئیکنس آگیا ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پر دیا ٹھیک ہے ان کو بھی ایک گروپ میں رکھ سکتے ہیں لیکن پہلے اس کا ٹیکس لکھ لیں اس کے بعد تو اس کا ٹیکس سب سے پہلے تو ان کو بند کر دیں کلوز کر دیں جس جس کا کام ہو جائے یہ ہم یوز کر رہے ہیں انسٹاگرام یہاں سے اس کو بھی بند کر دیتے ہیں ٹیوٹر کو بھی بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کام کو نہ بڑھائے کریں سمیٹھتے رہا کریں اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس ٹیکس آ رہا ہے دلیشیس اور سب سے پہلے ہم نے یہی لکھا ہوا ہے فونڈ کون سا ہے بیڈلی ہینڈ آئی ٹی سی یہ دیکھ لیں ٹیک ہے یہ فونڈ میں نے نام بھی ساتھ لکھا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس ٹیکس آ گیا کنٹرل ٹی آلٹ اور شیفٹ اینٹر ٹیکس ٹول اور یہاں سے ہم نے فونڈ ڈونڈنا ہے ٹیک ہے انٹر پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں بیڈلی ہینڈ آئی ٹی ہمارے پاس فونڈ آ گیا اور فونڈ لینے کے بعد اس کو سینٹر آلائن بھی کرنا ہے ٹیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کنٹرول ٹیک اور یہاں سے اس کو سینٹر اور یہ بلکل سینٹر ٹیک ہے یہ ہمارا سینٹر ہو چکا ہے اور ایرو کی سے اس کو پر لے جاتے ہیں اس کا کلر بھی چینج کریں گے ہم ٹیک ہے اور کلر اس کو دے دیتے ہیں ٹیکس پہ گئے اور یہاں سے کلر دے دیتے ہیں وائٹ ٹیک ہے اور میں نے کہا تھا کہ اس کو تو ہم بعد میں جب رکھیں گے کنٹرول ٹی کر کے ری سائز بغیرہ کریں گے آلٹو شف کے ساتھ اپنے کام کو دیکھتے ہوئے ٹیک ہے یہ ہم نے ایک ڈیزائن بیسے ہی ہاں رکھ لیا تاکہ اچھا لگے کچھ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا فونڈ آ رہا ہے پیزا اس کو بھی بند کر دیتے ہیں یہ ہمارا لگ چکا ہے فونڈ ہے ٹیک ہے اس کو اڑھاتے ہیں اور یہاں پہ لے کر آئے کنٹرول ٹی آلٹو شفٹ اینٹر ٹیکس اور ہمارے پاس فونڈ تو یہی ہے جو ابھی موجود ہے لیکن اس کو ہم نے اور دیکھ لیتے ہیں دوبارہ فونڈ فرانکلی یہ ہی ہمارا فونڈ ہے ٹیک ہے اچھا جی اب اس کو تھوڑا سا بول بھی کرنا ہے اس کا کلر بھی چینج کرنا ہے تو ایف ایکس لیئر سٹائل پہ جاتے ہیں آپ اس کو مطلب تھوڑا بولڈ کر سکتے ہیں یا فونڈ کو تھوڑا سا اور چینج کر لیتے ہیں ٹیک ہے یہاں سے ہمارے پاس یہ تھوڑا سا موٹا فونڈ ہے اسی ہی گئی تھی کہ اس کو لے لیا اور اس ٹاک میں اپلائی نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ مجھے ماسکنگ کر رہی ہے اور یہاں سے ہم کلر چینج کرتے ہیں کلر وائٹ ہی اچھا لگے گا اس پر بھی ٹھیک ہے یہ ہمارا فونڈ آ گیا اور ہم اس کے اوپر برش ٹول کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو لیئر ایٹ کریں گے اور لیئر ایٹ کر کے بی پریس کریں گے تو یہ برش ٹول آ جائے گا اور برش ٹول میں ہمارے پاس برشیس ہیں بہت سارے ٹھیک ہے ہم یوز کرنا چاہتے ہیں اور ویٹ بیچ کو بڑھا کر لیتے ہیں دوبارہ ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ آ رہا ہے برش ٹول اگر کوئی اچھا برش ہمیں مل جاتا ہے یہاں پر یعنی کہ ڈاؤن لوڈ اگر کر لیں تو بہت اچھے اچھے برشیس ہمیں مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور برش کا سائز یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ برشیس آ رہے ہیں کیپس لوگ اگر ہم آف کر دیں تو اس کا سائز وغیرہ بڑھا سکتے ہیں مطلب برش کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے برشیس آ رہے ہیں ہمارے پاس اور اگر برشیس نہیں ہیں تو برشیس ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آئیں گے کافی سارے برشیس آ رہے ہیں دیکھیں سپیشل برشیس ہمارے پاس آ رہے ہیں پائر برشیس ہیں سپیشل برشیس ہیں ان کو اکے کرتے ہیں اور یہاں سے دیکھتے ہیں دیکھیں گا یہ ہمارے پاس خوش برش ہیں اور بھی بہت سارے برشیس ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں تو آپ برشیس کا استعمال کریں تو تھوڑا سا اور اچھا لکھ آ سکتا ہے جسے یہاں پر یہ فلاورز کے برشیس ہیں بیکگراؤن کے لیے اچھے ہیں لیکن فونڈ کے لیے اچھے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں برشیس ہمارے پاس کیلی گرافک برشیس ہیں ایسوسییٹیڈ برشیس ہیں ٹھیک ہے ان میں دیکھ لیتے ہیں اور ان میں بھی ہمارے پاس کچھ یہ برشیس کے ڈیزائن ہیں اور تھوڑا سا بریکٹ کے ذریعے سائز بڑھاتے ہیں یہ دیکھے گا اس طریقے سے آپ اپلائے کر سکتے ہو لیئر کے اوپر میں یہ اپلائے کر رہی ہوں یہ دیکھے گا برشیس ہمارے یوز ہو رہے ہیں اور بھی بہت اچھے ڈاک ڈاک برشیس آپ یوز کر سکتے ہیں اور جب برشیس کر لیں تو کیونکہ اوپر والی یہ لیئر پر برشیس ہے رائٹ کلک کر کے آپ کلیٹ کلپنگ ماسک کریں تو وہ ڈیزائن وہ کلر اس کے اندر آ جائے گا اگلا فونٹ اٹھاتے ہیں یہاں سے ٹوڈے بیس ٹیل ٹھیک ہے ببل سوپ یعنی کہ فونٹ ہے ہمارا اس کو اٹھاتے ہیں اور یہاں لے کر آ جائے ٹھیک ہے اور اس کو لانے کے بعد اس کو بھی اگر سینٹر کریں تو یہاں سے جسٹ سینٹر الائن کر لیں یہ ریکھیں بلکل بیچ میں ہو گیا پیج کے پیزا کو کرنا ہے سیلیکٹ کریں کنٹرول اے کریں اور اس کو بھی بلکل سینٹر کر لیں اچھا جی اب فونٹ ہمارا کیا تھا ببل تھا ٹیکس ٹول پہ گئے اور یہاں پر ہم نے بی یو پریس کیا تو فونٹ ہمارا آ گیا اور دوسرا فونٹ ہے پورے فونٹ کا نام دیکھتے ہیں ببل سو فونٹ ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے اور بی یو ڈبل بی ایلی ببل ایس 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 پی ٹھیک ہے اور یہ دیکھتے ہیں ببل سو یہ ریکھے گا یہاں دیکھتے ہیں دوبارہ فونٹ لکھتے ہیں بی یو ڈبل بی ایلی ببل ایس او ای پی سو ٹھیک ہے اور ڈھونتے ہیں کیونکہ فونٹ ہمیں دیکھنا پڑے گا اب چاہتے ہیں تھوڑا سا اوپر جا کے ایرو کی کا استعمال کر رہی ہوں کلک کرنے کے بعد یہ فونٹ ہمیں کوئی اچھا سا مل جائے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب ایرو use ہو رہا ہے اوپر فونٹ ختم ہو گئے ڈاون ایرو کی کا استعمال کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں فونٹ ہمارے نیشے آ رہے ہیں اور یہ ہمارا فونٹ تھا ببل انڈ سوٹ یہ فونٹ ہے ٹھیک ہے وہ فونٹ ہمیں سرچنگ میں مل گیا اور ساتھ ہی ٹیکس لیا فونٹ کی آوٹ لائن ہم وائٹ لینا چاہتے ہیں سو میں نے وائٹ پہ کلک کر دیا اور اس کو ہمارے پاس یہ دیکھیں فونٹ آ چکے ہیں اب ساتھ ہی ہمیں تھوڑا سا اس فونٹ کو اور اوپر کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اور اوپر کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا اور پر کرنا ہے سینٹر تو وہ ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ہمیں اپنا لوگو لگانا ہے یعنی کہ لوگو لگانا بھی مست ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں سے ہم نے یہ پکچر اٹھائی بلکہ اس کے ساتھ تو اس کا بیک گراؤن بھی ہے چلو وہاں لے جا کے ڈیلیٹ کر دیں گے جو ہمارا پیج ہے کہاں گیا ہے یہاں پیج ادھر ہے ٹھیک ہے یہاں لینے کے بعد میجک بین ٹول لے لیں کیونکہ ایک جیسے کلرز ہیں تو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کنٹرل ڈ اور اس کا کلر چینج کرنا ہے تو کنٹرل ڈیو پریس کریں ہیو سیچوریشن اور یہاں سے آکے آپ اس کا کلر جو ہے چینج کر سکتے ہیں یعنی کون سا کلر آپ دینا چاہتے ہیں کلیکشن جو ہے وہ ایک بیچ والے پیس پر آئی ہوئے یہاں پہ وائٹ والے سے بے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے اور اس کو میجک وین ٹول لیتے ہیں کلیک کر لیتے ہیں اور یہاں سے آپ اوپر وائٹ کلر لیں اور بیک سپیس کریں آپ اس کا کلر آرام سے چینج کر لیں گے کنٹرل ڈ کنٹرل ڈ اور باقی ڈیٹیلنگ میں ہمیں اتنا نہیں جا رہے کیونکہ لوگو ہمیں دیا جائے گا جو ہم سے یہ تیار کروائیں گے ٹھیک ہے فیلال ہم نے ایک دمی لوگو بس یہاں رکھنا ہے تاکہ آپ لوگو سمجھا جائے موف ٹول لیا اور اس کو یہاں رکھ دیا اور یہاں پہ لوگو نیم آئے گا جو کہ فیلال ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم یہاں ایسی ایک ٹیکس لکھ رہے ہیں لوگو نیم اور زیادہ اتنا موتا فون تو یہاں نہیں چلے گا تھوڑا فون کا سائز بھی کم ہوگا پہلے فون چینج کر لیتے ہیں اور کوئی نورمل سا فون یہاں رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس لوگو نیم اور یہاں سے ٹیکس ٹول ٹرانسفورم کر کے سائز چھوٹا کر لیں نہیں تو یہاں سے جا کے سائز آپ پہی سائز کر لیں کیونکہ لوگو چھوٹا سا رکھا ہے تو سائز بھی فون کا تھوڑا سا کم ہی رکھا ہے اس کے بعد مزید ٹیکس لیں گے ٹھیک ہے یہاں گئے پری ہوم دیلیوری یہاں گئے اور یہ ہم نے اٹھا کے یہاں رکھ دیئے ٹھیک ہے اس کا بھی فون کنٹرول ٹی پیس کریں گے اس کو تھوڑا سا چھوٹا ہی رکھنا ہے اتنا بڑا نہیں رکھنا کلرز وائٹ اور آپ چاہیں تو اپنے حساب سے کلرز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس کو بولڈ کرنا چاہیں سٹوک اپلائے کر دیں اور ساتھی کنٹرول اے اور سینٹر کرنے اس کو کنٹرول ڈی اس کے بعد راؤنڈڈ ٹیکٹینگل اور یہاں پہ ہم نے لگانا ہے آرڈر نہ ہو ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس آ گیا ہے ریکٹینگل اور کتنے پکزلز راؤنڈڈ کرنے ہیں 30 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر دو کر لیتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے اگر ہم دو کروائیں گے یہاں پر یہ ٹھیک ہے ہمارے پاس اور اس کا کلر چینج کریں گے سٹوک کلر بلیک آ رہا ہے اس کو آف کر دیتے ہیں اور اس کو کلر دے دیتے ہیں ییلو اور یہاں کے لیے ٹیکس کیا لے کر آئیں گے ہم اپنا آرڈر نہ ہو یہ ٹیکس اٹھایا اور یہاں لے کر آ گئے اور اس کا سائز اور کلر دونوں چینج کرنے یعنی کہ سائز تھوڑا شاٹ کر لیں تھوڑا سور بڑا کر لیتے ہیں کلر اس کا کر لیتے ہیں ریڈ تھوڑا اٹریکٹیف کلر ٹیک ہے اور فونٹ پر آکے دیکھتے ہیں کچھ تھوڑا سا یہ والا فونٹ ٹیک ہے اس کو رکھ لیتے ہیں اور شفٹ کے ساتھ دونوں کو سلاک کریں اور سینٹر ورٹیکل سینٹر یہ بلکل اس کے سینٹر میں آ گیا اس کے ساتھ ہی راؤنڈ شیپ لے لیتے ہیں اور اس کو درو کرتے ہیں کچھ رینڈم سا ایسے تو شیپس میں بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن اس کا جو ہے پل کلر آف کر دیتے ہیں سٹرک کلر وائٹ رکھ لیتے ہیں اور سٹرک کا تھوڑا سا ویڈ بڑھا لیتے ہیں اتنا زیادہ بھی نہیں چلیں تھوڑا اور کنٹرول ٹی تھوڑا سا اس کو اچھا لگانے کے لیے تھوڑا سا ترچہ بھی کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں ہم یعنی کہ آفر جو دیں گے یعنی یہاں اتنے پرسنٹ ففٹی پرسنٹ دے دیتے ہیں چلیں یہ ہم نے لکھا رہی ہے تو ہم دارے کلک لیتے ہیں ٹیکس ٹول لیتے ہیں ففٹی پرسنٹ دے دیتے ہیں آفر ٹھیک ہے ففٹی پرسنٹ آف اور اس کا کلرز وائٹ بیک گراؤنگ کے حساب سے ٹیک ہے جی اور یہ ہمارے پاس کلر آ گیا اب ٹو لکھنا ہے اوپر وہ بھی لکھ دیں یہ آ گیا ہمارے پاس ٹیک ہے اور ساتھی ٹیکس پہ جاتے ہیں اگین اور یہاں سے ہمیں لینا ہے یہ میپ سائٹ وغیرہ کے لیے ٹیک ہے اور اس کو رکھا یہاں کنٹول ٹی یعنی کہ ٹیکس ٹول پہ گئے سائز تھوڑا کم کیا تھوڑا سا بڑا بھی کریں گے پہلے کلر دے دیتے ہیں اور تھوڑا سا سائز اور بڑا کر لیتے ہیں اگر اس پیس ہے تو ٹیک ہے اور اس کو اٹھا کے ہم نے یہاں رکھ دیا اور یہاں پر ہم نے کیا رکھنا ہے ٹیکس پہ گئے فولو اس ناو سوشل میڈیا پر کلر اس کو دیدنے ہیں ٹیکس پہ گئے دوبارہ اس کو کلر دیدنے ہیں وائٹ نظر تو آئے پھر اس کو چینج کریں گے کیا سائز پہ رکھنا ہے اس کی لیئر اوپر لے کر آجیں ٹیکن پوسٹ ہیو پر اور ٹیکس ٹول کنٹرل ٹ آلٹر شیفٹ یہ وہاں سے جا کے سائز چینج کر لیں اینٹر ٹیرو کیس اور یہاں پر تھوڑا سا سائز اور کم کریں گے ٹیک ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے ٹیکس ٹیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کتنی ایزی لی ہم نے کتنی زبردست سی پوسٹ بنا لیے یقیناً آپ کو کلاس سمجھ میں آئی ہوگی اس کو جی پیک میں سیف کریں اور کلائن کو شیئر کروا دیں اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کو آپ یعنی گروپس بھی رہیں مطلب کہ آپ کے پاس لیئرز بھی رہے اور یہ گروپ بھی ہو جائے تو شارٹ کٹ جو یوز کریں گے وہ کیا ہے آلٹ کنٹرول شیفٹ ای کیا یوز کریں گے آلٹ کنٹرول شیفٹ ای یہ دیکھیں میں نے آلٹ کنٹرول شیفٹ ای پریس کیا اور نیچے لیئرز بھی موجود ہیں اور اوپر یہ گروپ بھی ہو چکا ہے دیکھیں بلکل یہ گروپ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو مطلب آپ اس کو ایزا پکچر بھی یوز کر سکتے ہو اور مزید اس کی برائٹنس کنٹراس وغیرہ کوئی اچھی کرنی ہو تو آپ وہ بھی چینج کر سکتے ہیں تو یقیناً آج کی کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملیں گے اللہ حافظ